ہی گھر اسلام علیکم hope you all are fine and doing great آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت اچھی ویڈیو ہے ہزبن وائف کے اوپر ویڈیو ہے کہ ہزبن وائف جو ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی اچھی کر سکتے ہیں تو اس کے میں آپ کو جہنے اپنے نو پوائنٹس ایٹ پوائنٹس بتاؤں گی تو اسے آپ ذرا دھیان رکھیں گے تو چلیے چلتے ہیں اپنے خاندان کے افراد سے اپنے بیوی کی پرائیویسی کو کیسے قائم کریں نمبر ون اپنے اہل خانہ سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی بیوی کی کمرے میں داخل نہ ہو جب تک کہ وہ اجازت نہ دیں مثال کے طور پر جب وہ لیٹی ہو یا دروازہ بند کر دیا گیا نمبر دو اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر نہ بن لائیں نمبر دری کسی کو بھی اس کے علماری یا ہینڈ بیک کی ٹو لینے کی اجازت نہ دیں جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں نمبر فور جب وہ فون پر بات کر رہی ہو تو اس کے باتیں سننے کی اجازت نہ دیں نمبر فائف اگر وہ آپ کی اجازت سے کہیں گئی ہیں تو گھر کے باقی لوگوں کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں اور کتنے عرصے کے لیے گئے نمبر سیکس اس کے لانڈری پیسے جنگل اٹکایا نہیں چاہیے جہاں اس کے مرد رشدار اس کے ذاتی لباس دیکھ سکے نمبر سیون کبھی بھی اسے آپ کے ساتھ اکیلے میں کھانا کھانے کی اجازت کبھی کبھی اسے آپ کے ساتھ اکیلے میں کھانا کھانے کی اجازت دی جانے چاہیے جہاں وہ آرام دہ نحسوس کر سکے نمبر ایٹ آخر میں اس کے راز یا ذاتی معاملات کو اپنے خاندان کے افراد پر ظاہر نہ کریں اگر وہ بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں تو انہیں شاہستگی سے واضح کر دیں یعنی کی بلکل صاف واضح کر دیں کہ اس کی قسم کا اس سے بات کرنا درست نہیں ہے اس طرح سے کوئی بھی سوال جواب پوچھنا درست نہیں ہے آئی ہم آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر اسے سمجھے جائے تو بہت بڑی اور بہت اچھی بات اس میں کی گئی ہے اور اگر اسے ایسے ہی دیکھا جائے تو چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ لوگ گھان لکھیں اور رومیاں تکی کر چلیجے اللہ حافظ